السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو بی ڈی ایس میں پبلک سیکٹر کے جو اڈمیشنز ہو رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹوڈینٹس کہ آج آپ اپنی میرٹ پوزیشن چیک کر سکتے ہیں دو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر تو اس حوالے سے انہوں نے نوٹس بھی شائع کر دیا ہے اور اس حوالے سے آپ جونسا وہ اپنی میرٹ پوزیشن بھی چیک کر سکتے ہیں اور پرویجنل میرٹ لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرویجنل میرٹ لیسٹ ہے اس میں اگر آپ کی پھر بھی کوئی گلتی بگرہ ہے پہلے کی ریجیبیلٹی لیسٹ لگی تھی تو پھر آپ جونسی ہے وہ پرویجنل میرٹ لیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو پھر بھی اگر آپ کا کوئی کریکشن وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ کا جونسا وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنا رینک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا رینک کیا ہے تو آپ کس رینک پر فال کر رہے ہیں تو جیسا کہ کراچی کے ڈسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو جیسا کہ کراچی کی سیٹس کی بات کریں گے کہ کتنی سیٹس ہیں اور باقی جو بھی اپ ڈیٹس ہیں آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں باقی وٹس اپ کیا چینل بھی ہے اس کو بھی آپ لازمی فالو کریں انسٹاگرام کو بھی لازمی فالو کر کے آپ وہاں پر کوئیسن وغیرہ کر سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرویجنل میریلیس فار اڈمیشن ان بی ڈی ایس پروگرام پپلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں ڈینٹل کالجیز ہیں آل ڈیسٹیکس آف کراچی تو یہاں پر انہوں نے نوٹس بھی شائع کر دیا ہے کلیم فارم بھی آ گیا ہے باقی جو آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پرویجنل میریلیس سے اپنی میریٹ پوزیشن چیک کر سکتے ہیں اور اپنا نیم فادر نیم اپنے میٹریک ایف ایس ای ایم ڈی کیٹ کے مارکس وغیرہ اور اپنی ٹوٹل پرسنٹیز دیکھ سکتے ہیں باقی سٹیل اگر آپ کا کوئی ایشو وغیرہ ہوتا ہے تو آپ نے جو سا ہے وہ یہ کرنا ہے کلیم فارم فل کرنا ہے کل اٹھارہ جنوری ہے شام تین بجے تک آپ نے میل کر دینی اگر آپ کا سٹیل کوئی ایشو ہوتا ہے تو کلیم فارم کبھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کلیم فارم کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فارم ہے آپ نے اس کو پرنٹ لے لینا ہے باقی یہ فارم آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا باقی لنک پس بھی آپ کو پروائیڈ کر دیا جائیں گے تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنی میرٹ پوزیشن لکھنی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی جیسے ہی آپ چیک کریں گے نیم فادر نیم سی این آئی سی تو ڈسپلی میں جو آپ کا شو ہو رہا ہے اگر آپ کا ڈیٹا کوئی بھی غلط ہے میٹریک یا پاسنگ یا کچھ بھی غلط ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کلیم کرنا ہے کہ میرا یہ والا کریکٹ ہے تو پھر آپ نے اس کو جونسہ ہے یا آپ بائی ہینڈ لکھ کر اس کی پیک اتار نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کو میل کر دینی ہے تو کھل شام تین برے سے پہلے آپ نے لازمی میل کر دینی ہے واقعی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جونسی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشنز ان بی ڈی ایس پروگرم پرویجنل میریٹ لیسٹ کلاچی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے دو یونیورسٹی میں اپلائی کر رکھا ہے یہاں پر آپ اپنا تیرہاں دیجٹ کا سی این آئی سی نمبر لکھیں گے وداو ڈیش پھر نیچے آپ نے سی ایم بیچ سے کیپچا فیل کرنا ہے شو ریزرٹس پہ جائیں گے تو آپ کو جونسہ اپنا رینک پہ نظر آ جائے گا تو باقی جو سٹوڈنٹس ہیں کس رینک تک سی ایف ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے باقی جو اپ ڈیٹس ہیں بی ڈی ایس کے حوالے سے آپ جونتی ہو بی ڈی ایس کی لسٹے لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ایم بی ڈی ایس کا جو کلوز ہو چکا ہے تو باقی جیسے فردر انفرمیشن آتی رہیں گے بی ڈی ایس کے حوالے سے دو یونیورسٹی کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی آپ کراچی ڈیسٹیکس کی بی ڈی ایس کی سیئرز کی ہم بات کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی ڈومیسیل ہوڈرڈ کی 30 سیئرز ہیں جی ایس ایم جو نے اوپن میرٹ کی جبکہ پانچ سیٹیں سیل فنانس کی ہیں یہاں پر تو نیکسٹ کے ایم ڈی سی میں بات کرتے ہیں کہ جو کراچی میڈیکل رینٹل کالی ہیں یہاں پر کتنی سیئرز ہیں تو یہاں پر 85 میرٹ کی سیئرز ہیں جبکہ 10 جنسی انہیں وہ سیل فنانس کی یہاں پر سیئرز آفر کی جاتی ہیں تو نیکسٹ ہم دو میں بات کر رہیں دو اشرتلی بات ہے اورل ہیل سائنسیس کی تو یہاں پر 81 جنس کراچی ڈسٹیکس کی سیئرز ہوتی ہیں اوپن میرٹ کی جبکہ 13 جنسی ہیں وہ سیل فنانس کی سیئرز یہاں پر آفر کی جاتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپن میرٹ اور سیل فنانس دونوں کی سیئرز ملتی ہیں کراچی کے سٹوڈنٹس کو بی ڈی ایس میں اپلائی کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپن ویڈ کی کتنی سیڈز ہیں اور سیل فناز کی کتنی سیڈز ہیں ٹوٹل جو کراچی بانوں کو ملتی ہیں تو یہ ٹوانٹی ایٹ ٹوٹل سیل فناز کی سیڈز بنتی ہیں جبکہ دوسری ہم بات کریں تو ون نائنٹی سنکس جو اوپن ویڈ کی سیڈز سے بنتی ہیں بی ڈی ایس کی تو یہ کل ملاکت ٹو ٹوانٹی فوڈ سیڈز بنتی ہیں مطلب کہ دو سو چوبی سیڈز آفر کی جاتی ہیں جو ڈو کے انڈر آتے ہیں کراچی ڈسٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس تو ہم یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو چوبیس تک کے جو کینڈی ایٹس ہیں مطلب کہ ٹو ٹوانٹی فوڈ سیڈز آفر کی کہیں ہیں جو ڈو یونیورسٹی کے جانب سے کہ وہ کراچی کے سٹوڈنٹس کو کہ وہ کچھ ڈو میں بھی ہے کچھ جناب میں کچھ کے ایم ڈی سی میں ہے تو اسی طرح یہ ڈسٹوڈنٹس کر کے اوپن مارٹ سیل فناس کی ٹوٹل سیڈز ملا کر دو سو چوبیس سیڈز ہیں تو اب جن سٹوڈنٹس کا رینک ہے تھری ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤر یا تھری یا فور یا فائف ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤر کیونکہ جو کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہیں ان کا تو ایم ڈی بی ایس میں اڈمیشن آلیڈی ہو چکا ہے تو یہ دو جو دو سو پچیس سیڈز آئی ہیں دو سو چوبی سیڈز ہیں تو اس پر ہم یہ راؤنڈ باؤر کر سکتے ہیں کہ جو ایم ڈی بی ایس والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے تو انہوں نے بھی بی ڈی ایس میں پلائی کر رکھا ہوتا ہے تو اس طرح جو چار سے پانچ سو تکے رینک میں جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سیف کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ان کا جو گورنمنٹ سیکٹر میں بی ڈی ایس میں اڈمیشن ہو جائے گا باقی جو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار ایم ڈی بی ایس کا میریٹ بھی انکریز کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس بار بی ڈی ایس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو جو رینجز جا رہی ہیں وہ چار سے پانچ سو تک جو رینجز میں آ رہے ہیں سٹوڈنٹس وہ اپنے آپ کو سیف کنسیڈر کر دیں باقی جو اندازہ ہے وہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا جونس ہے وہ اپنی میریٹ پوزیشن اور اپنا اگرگیٹ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں تاکہ پھر دیکھا جائے کہ کتنا جونس ہے وہ اگرگیٹ پر کتنا پوزیشن فال کر رہی ہے سٹوڈنٹس کی رو باقی سندھ راؤنڈ بورڈ فگر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں باقی فردر اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو لازمی ویزٹ کرتے رہا کریں باقی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں وسٹ اپ اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں لازمی فالو کریں فردر اپ ڈیٹس کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ